ایک بہت گریب آدمی تھا جو اپنی گریبی سے بہت پریشان تھا دن رات محنت کرتا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو کھانا پورا نہیں پڑتا تھا ایک بار وہ اپنے دوست سے اپنی تکلیف کا جکر کر رہا تھا تو اس کے دوست نے اسے بتایا کہ بگل والے گاؤں میں ایک بہت بڑے سادھو مہتمہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس میں ایک بہت ہی شکتی ساری جن ہے اگر تم کسی طریقے سے وہ جن ان سے مانگ لو تو تمہاری ساری جرورتیں پوری ہو سکتی ہیں تمہاری ساری سمسیوں کا نیدان ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اس بیکتی نے ڈیسائٹ کیا کہ میں اس مہتمہ کی سیوہ کروں گا اور اس جن کو حاصل کروں گا وہ مہتمہ کے پاس گیا اور اس کی اس نے بہت سیوہ کی مہینوں تب بہت سیوہ کی ایک دن وہ مہتمہ خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد میں اس نے کہا میٹا تمہیں کیا چاہتے ہیں یہ جو گریب بیکتی تھا اس نے کہا مہاراج مجھے آپ جن دیں مہاتمہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جن مت مانگو کیونکہ یہ جو جن ہے تمہاری جنگی کو مشکل بنا دے گا لیکن پھر بھی جو وقتی تھا وہ جن کے لیے بے قرار تھا اس نے کہا کہ مہاراج میں نے سنا ہے کہ جن سے جو مانگو وہ پورا ہو جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو مہاراج نے کہا کہ ہاں بلکل صحیح ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ سلا دوں گا کہ اسے مت مانگو خیر لیکن جو وقتی تھا وہ جن کی مانگ پہ اڑا ہوا تھا تو مہاتمہ نے اسے ایک منتر بتایا اور کہا کہ جب بھی تم اس منتر کا اچاران کرو گے جن آ جائے گا تمہارے ساتھ وہ وقتی بہت خوشی خوشی گھر گیا وہاں پہ جاتے ہی اس نے اس منتر کو اچارت کیا اور جن پرگٹ ہو گیا جیسے جن پرگٹ ہوا وہ وقتی بہت خوش ہو گیا اس کے پہلے کی وہ وقتی جن سے کچھ کہتا جن نے اس سے کہا کہ مالک اس سے پہلے کی آپ مجھے کوئی آدیش دیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی ریسٹلس ٹائپ کا جن ہوں میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا آپ کو مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام بتانا پڑا اگر آپ نے مجھے کام نہیں بتایا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا تو وقتی نے منی من سوچا کہ دنیا میں کام کی گیا کبھی ہے بتاتے رہیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایسا کرو گی جلدی سے میرے لئے ایک اچھا سا کھر بنا دیا اس نے سوچا کہ اس کام میں تو بہت سمیں لگ جائے گا لیکن جن بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ تھا اس نے فڑا فڑ کچھ گھنٹوں میں ہی وہ مکان بنا کر کے کھڑا کر دیا اب وہ بیکتی سوچا اب اگلا کام کیا تھے اس نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو گی ایک بہت ہی اچھا شہر بنا دو میرے لئے اب جو جن تھا وہ بہت تیجی سے کام کرنے لگا اور دیکھتے دیکھتے شہر کا نرمان تیجی سے چلنے لگا سڑکے بننے لگی مکان بننے لگے اب یہ جو بیکتی تھا اس کو لگا کہہ رہے یہ تو بہت جلدی اب شہر بھی بنا کے ہم کو دے رہے گا تو بہت تیجی سے بھاگا اور بھاگ کر تو مہاتمہ بھی سراؤں میں گیا اس نے کہا ہے مہاراج آپ نے بھی کچھ صحیح کہا تھا یہ جن تو بہت تیجی میں نے تو کلپنا بھی نہیں کی تھی اور اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو میں اگلا کام کیا دوں اب آپ مجھے بچائیے نہیں تو مجھے کھا جائے گا اتنی دیر میں جو جن تھا وہاں پہ آ گیا اس نے کہا کہ مالک آپ کا شہر بن کے تیار ہے مجھے نیا کام بتائیے اب اس وقتی کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن جو مہاتمہ تھے انہوں نے پرند جو ہے ایک کام کیا وہاں سے ایک کتہ جا رہا تھا اس کتے کی انہوں نے جو پونچ ہے اس کو کٹا اور جو ہے جن کو دے گیا اس کو کہا کہ اس کتے کی پونچ کو سیدھا گا جن اس کو سیدھا کیا لیکن جیسے ہی وہ چھوڑے پھر وہ واپس ہو جائے ایسے کر کے دن گزر گئے مہینے گزر گئے سال گزر گئے لیکن وہ جو ہے اس کتے کی پونچ کو سیدھا نہیں کر گیا آخر کار اس نے سرنڈر کر دیا اور وہ مالک کے پاس آیا اس نے کہا کہ مالک میں یہ کام نہیں کر سکتا تو اس وقتی نے کہا تم نے تو کہا تھا سب کچھ کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے تو جن نے کہا مالک ایسا ہے کہ جو بھی کام میں نے ابھی تک کیا ہے وہ سب آپ رکھ لو اور مجھے جو ہے آپ مکت کر دو تو اس طریقے سے اس وقتی نے اس کو مکت کر دیا اور جو بھی جن نے اس کو کر کے دیا تھا وہ ساری چیزیں اس نے پرابت کر دیا یہ کہانی دوستوں سوامی ویکاند نے اپنی بک کرم یوگ میں لکھا ہے اس کہانی کو سنانے کے بعد میں سوامی جی نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کتے کی ٹیڑی پونچ کی طرح ہے اس کو بہت سارے لوگ آئے رشی مہرشی مہاتما پروفیٹس اوتار لیکن اس کو کوئی سیدھا نہیں کر پایا کچھ حد تک پونچ سیدھی ہوئی لیکن جیسے ہی وہ گئے پھر سے پونچ جو ہے وہ واپس سٹیڑی ہو تو انہوں نے کہا اس دنیا کی گلتی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی تو ڈیزائن ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ سٹیٹ نہیں ہے اس میں ہماری گلتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ جو کتے کی پونچ سیدھی ہونی چاہیے یا دنیا ہماری ایسی ہونی چاہیے ہمارے آدرشوں کے حساب سونے چاہیے تو ہمیں اس کو صحیح کرنے کا پریت نہیں کرنا چاہیے تو پھر انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی کمی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو دور کرنے کا پریت نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیا صحیح کام نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ہمیں صحیح کام کرنا چاہیے لیکن اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے دنیا کا فائدہ ہوگا بلکہ اس لئے کرنا چاہیے کہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں اچھا انسان وہ ہے جو لگاتار اچھے کام کرتا ہے اور برا انسان وہ ہے جو لگاتار برے کام کرتا ہے جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اس سے دنیا کا برا ہو نہ ہو لیکن ہم برے آدمی بن جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا کا اچھا ہو نہ ہو ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں یہ دنیا ایک جمنازیم کی طرح ہے جہاں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہاں پہ ویٹس اٹھاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں جمنازیم میں کوئی چینج نہیں ہوتا جمنازیم جیسا ہے ویسا رہتا ہے لیکن ہم جو ہے مجبوط ہو جاتے ہیں ہمارا شریر جو ہے سٹرانگ ہوتا ہے ہم جو ہے زیادہ ہیلڈی ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں دنیا میں اچھے کرم کرنے چاہیے لیکن صرف اس لیے کرنے چاہیے کیونکہ اچھے کرم انسان کو اچھا بناتے ہیں یہ جو دنیا ہے آپ کے اچھے کرموں کو اپریشیٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے کرم کریں اس کا برا پرانام بھی ہو سکتا ہے لیکن اس چیز سے آپ کو concern نہیں ہونا چاہیے آپ کا main concern یہ ہونا چاہیے آپ جب اچھے کام کریں گے تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے اور یہ ہم سب کا دائیت تو ہے یہ ہم اپنے کو اچھا سے اچھا بنائیں کام نہ کریں کیونکہ یاد رکھیں کہ جب اچھے کام کریں گے تو ہم اچھا انسان بنیں گے اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہم برا انسان بن جائیں گے